اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن یوسف مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو جس کے پاس وسیعت کے لائق کچھ مال ہو یہ جائز نہیں کہ دو شب بھی بغیر اس کے رہے کہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو امام مالک کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن مسلم نے بھی عمرو بن دینار سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ابراہیم بن حارس یہیہ بن ابی بکر زہیر بن معاویہ جوفی ابو اسحاق عمرو بن حارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبتی بھائی یعنی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جویریہ بنت حارس کے بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ کوئی غلام نہ کوئی لونڈی اور نہ کوئی چیز سوائے اپنے سفید خچر اور اسلحہ اور ایک زمین کے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کر دیا تھا خلاد بن یحیع مالک طلحہ بن مسرف سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ وسیعت کی تھی انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا پھر کیوں کر لوگوں پر وسیعت فرض کی گئی یا انہیں وسیعت کا حکم دیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن شریف پر عمل کرنے کی وسیعت کی تھی عمر بن زرارہ اسماعیل ابن عون ابراہیم اسود سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع حضرت علی تھے جس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے کب انہیں وسیعت کی میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے یا اپنی گود سے تکیہ لگائے ہوئے تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا تشت مانگا اور میری گود میں جھک گئے مجھے معلوم بھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی بتاؤ آپ نے انہیں وسیعت کب کی ابو نعیم سفیان سعاد ابن ابراہیم عامر بن سعاد حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے اس وقت میں مکہ میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو برا جانتے تھے کہ جس مقام سے ہجرت کی ہے وہاں موت آئے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن افراہ پر رحم کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آہ میں اپنے کل مال کی وسیعت کر جاؤں فرمایا نہیں میں نے عرض کیا نصف کی فرمایا نہیں میں نے عرض کیا تہائی کی فرمایا سلس کا مزائقہ نہیں اور سلس بھی بہت ہے تم کو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جانا اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ جاؤ ایسا نہ کرو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتے پھریں اور تم جو کچھ بغرز سواب خرچ کروگے وہ صدقہ ہے یہاں تک کہ وہ لکمہ جو تم اپنی بی بی کے موہ میں اٹھا کے دو وہ بھی صدقہ ہے اور انقریب اللہ تمہیں سرفراز اور بلند مرتبہ کر دے گا پس کچھ لوگوں کو تجھ سے نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو تجھ سے ضرور پہنچے گا اس زمانہ میں حضرت سعد کی صرف ایک ہی صاحب زادی تھی قطعبہ بن سعید سفیان حشام بن عروہ عروہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ کاش لوگ وسیعت کے مسئلہ میں ربع تک آ جاتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلس کا کچھ مزائکہ نہیں اور سلس بھی بہت ہے محمد بن عبد الرحیم زکریہ عدی مروان حاشم بن حاشم عامر بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیے وہ مجھے ایڑیوں کے بل نہ لوٹا دے یعنی مکہ میں جہاں سے میں ہجرت کر چکا ہوں مجھے موت نہ دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں تمہیں وہاں موت نہیں آئے گی امید ہے کہ اللہ تمہیں بلند مرتبہ کر دے گا تم سے کچھ لوگوں کو نفع پہنچے گا میں نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ وسیعت کروں اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے کیا میں نصف کی وسیعت کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصف بہت ہے میں نے کہا تو تہائی مال کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہائی کا مزائقہ نہیں اور تہائی بھی بہت ہے پس لوگوں نے تہائی کی وسیعت کرنی شروع کی اور یہ ان کے لئے جائز ہو گیا عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب اروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کہ اتباہ بن ابی وقی وقی نے اپنے بھائی سعاد ابن ابی وقی کو یہ وسیعت کی تھی کہ زمعہ کی لونڈی کا لڑکا میرا ہے تم اس کو اپنے ساتھ لے لینا چنانچہ جب فتح مکہ کا سال آیا تو انہوں نے اس لڑکے کو ساتھ لیا اور کہا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے انہوں نے مجھے اس کے بارے میں وسیعت کی تھی اس پر عبد ابن زمعہ کھڑے ہو گئے اور کہا یہ میرا بھائی ہے میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے انہی سے پیدا ہوا ہے پھر دونوں رسول اللہ کے پاس آئے سعاد نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے انہوں نے مجھے اس کے بارے میں وسیعت کی تھی عبد بن زمعہ نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے اس مقدمہ کی سماعت فرما کر رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرما اے عبد بن زمعہ یہ لڑکا تم ہی کو ملے گا گھبراؤ نہیں لڑکا صاحب فراش کو ملتا ہے اور جانی کو پتھر ملتے ہیں پھر آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے امی المومنین سودا بنت زمعہ سے فرمایا کہ تم اس لڑکے سے پردہ کرو کیونکہ آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس لڑکے میں اطباہ کی مشابہت دیکھی چنانچہ اس لڑکے نے پھر حضرت سودا کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا حسان بن عبی عباد حمام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے بیچ میں رکھ کر کچل دیا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے کیا فلان فلان لوگوں نے اور جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں چنانچہ وہ یہودی لایا گیا اور اس سے پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی پتھر سے کچل دیا جائے چنانچہ اس کا سر بھی کچل دیا گیا محمد بن یوسف اور ورقا ابن ابی نجیح عطا حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں ابتدائے اسلام میں یہ دستور تھا کہ مال اولاد کا ہے اور والدین کے لیے وسیعت کرنی چاہیے پھر اللہ نے اس حکم میں سے جس کو چاہا منسوخ کر دیا اور مرد کا حصہ عورت سے دگنا کر دیا اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ اور بی بی کے لیے اگر اولاد ہو تو آٹھوہ حصہ اور اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ اور شوہر کے لیے اگر اولاد نہ ہو تو آدھا اور اولاد ہو تو چوتھا حصہ مکرر کر دیا محمد محمد علیہ ابو اسامہ سفیان عمارہ ابو زرعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا کہ تمہاری تندرستی کے زمانہ میں جب کہ تمہیں دولت کی حرص ہو سرمایہ داری کی خواہش ہو تندستی کا خوف ہو اس وقت صدقہ دو اور صدقہ میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ جب جان حلق میں پہنچ جائے تو تم کہو فلان شخص کو اس قدر دینا اور فلان شخص کو اس قدر دینا کیونکہ اب تو وہ فلان شخص کا ہی ہے یعنی وارث کا ترکہ ہوگا سلمان اسماعیل نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل ان کے والد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور جب معاہدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے محمد بن یوسف عزاعی زہری سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر حکیم بن حزام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے ایک مرتبہ کچھ مانگا آپ نے مجھے دے دیا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ و رسول اللہ علیہ و سلم نے مجھ سے فرما کہ اے حکیم یہ مال ایک سبز شیری چیز ہے جو شخص اس کو بغیر حرص کے لے گا اس کے لئے اس میں برکت دی جائے گی اور جو شخص اس کو لالچ کے ساتھ مانگے گا اس کے لئے اس میں برکت نہ دی جائے گی اور وہ مثل اس شخص کے ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے حضرت حکیم کہتے ہیں پھر میں نے کہا یا رسول اللہ قسم ہے اس کی جس نے حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم کو بھیجا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کے بعد کسی سے سوال نہ کروں گا یہاں تک کہ دنیا سے صدھار جاؤں حضرت ابو بکر اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت حکیم کو وظیفہ دینے کے لئے بلاتے رہے لیکن وہ اس میں سے کچھ قبول کرنے سے انکار کرتے رہے پھر حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو بلایا تاکہ ان کو وظیفہ دیں مگر انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر نے کہا اے مسلمانوں میں حکیم کو ان کا وہ حق جو اللہ نے ان کے لئے اس مال غنیمت میں مقرر فرمایا ہے دینا چاہتا ہوں مگر وہ اس کے لینے حضرت حکیم نے رسول اللہ کے بعد کسی سے مرتے دم تک سوال نہیں کیا بشر بن محمد سختیانی عبداللہ یونس زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگرانی کا ذمہ دار ہے حاکم سے اس کی رعیت کی بابت پرسش ہوگی امام بھی نگران ہے اور اس سے اس کے مقتدیوں کی بابت پرسش ہوگی مرد بھی اپنے گھر کا نگران ہے اس سے اس کے گھر والوں کی بابت پرسش ہوگی ہے اس سے اس کے گھر کی بابت پرسش ہوگی اور خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اس سے اس کے مال کی بابت پرسش ہوگی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں مجھے خیال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مرد اپنے باپ کے مال کا نگران ہے عبداللہ بن یوسف مالک اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے عزہ میں تقسیم کر دو تو ابو طلحہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا چنانچہ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو نے اس کو اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ما کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنْزِرْ عَشِیرَتَكَ الْاقْرَابِينَ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل قریش سے فرمایا کہ اے بنی فحر اے بنی عدی حضرت ابو حریدہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنْزِرْ عَشِیرَتَكَ الْاقْرَابِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ اے گروہ قریش ابو الیمان شعیب زہری سعد بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنْزِرْ عَشِیرَتَكَ بھی نہیں بچا سکتا اے بنی عبد مناف میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا اے عباس بن عبد المطلب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا اور اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتا ہوں اور اے فاطمہ بنت محمد تم مجھ سے میرا مال جس قدر چاہو لے لو مگر میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا نیز ابو الیمان کے ساتھ اس روایت کو اسبغ نے بسلسلہ حسند ابن وحب یونس ابن شہاب روایت کیا ہے قطعبہ بن سعید ابو عوانہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کے جانور کو ہنک رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو قربانی کا جانور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار یا چوتھی بار فرمایا کہ اے بے وقوف اس پر سوار ہو جا اسماعیل مالک ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی قربانی کے جانور کو ہنک رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا اس نے عرض کیا یہ تو قربانی کا جانور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا دوسری یا تیسری بار فرمایا کہ تیری خرابی ہو مال موقفہ کو غیر کے قبضہ میں نہ دینے کا بیان تو یہ اس لیے جائز ہے کہ حضرت عمر نے خود وقف کیا اور فرمایا کہ متولی کے لیے اس میں سے کھانے میں کوئی مزائکہ نہیں اور انہوں نے یہ تخصیص نہیں کی کہ اس کے وہ خود متولی ہوں گے یا کوئی اور نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا تھا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس باغ کو تم اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دو تو انہوں نے کہا میں ایسا ہی کروں گا چنانچہ انہوں نے اس کو اپنے عائزہ اور چچا کی اولاد میں تقسیم کر دیا انسان کا اپنا گھر اللہ کے لیے صدقہ میں الفاظ کی ادائیگی کا بیان اگرچہ یہ نہ کہے کہ فقیروں کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے تو یہ کول جائز ہے اور وہ اس کو اپنے عائزہ میں یا جہاں چاہے تقسیم کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا جبکہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ پسند بیروحہ نامی باغ ہے اور وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائزہ رکھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وقف ناجائز ہے جب تک بیان نہ کر دے کہ کس کے لیے وقف کرتا ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے محمد بن سلام مخلد بن یزید ابن جریج یعلا اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی وفات ہو گئی اور میں ان کے پاس موجود نہ تھا کیا انہیں کچھ نفع دے گا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سعد نے کہا اچھا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا باغ مخراف نامی ان کی طرف سے صدقہ ہے یحییٰ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب عبد الرحمن بن عبداللہ بن قاب عبداللہ بن قاب قاب بن مالک سے دوایت کرتے ہیں کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ میری توبہ قبول ہونے کا شکریہ یہ ہے کہ میں اپنے کل مال سے اللہ اور رسول کے لیے صدقہ کر کے اس دولت سے دستبردار ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کچھ مال اپنا اپنے پاس رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے میں نے ارض کیا میں اپنا وہ حصہ جو خیبر میں ہے اپنے پاس روک لوں گا کسی شخص کا اپنے وکیل کو صدقہ دینے اور وکیل کا اس کو لٹا دینے کا بیان اسماعیل کہتے ہیں کہ مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ ابی سلمہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی تلہہ نے کہا میں اس حدیث کو حضرت انسحی سے سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون تم ہرگز سواب نہ پاؤگے یہاں تک اس چیز کو خرچ کرو جس کو تم دوست رکھتے ہو تو ابو تلہہ رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا اے رسول خدا اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون اور بے شک مجھے اپنے تمام مالوں میں بیروحا مشہور باغ زیادہ محبوب ہے حضرت انس کہتے ہیں وہ ایک ایسا باغ تھا جہاں رسول اللہ بھی تشریف لے جاتے اس کے سایہ میں بیٹھتے اور اس کا پانی پیتے ابو تلہہ نے کہا تو وہ باغ اللہ اور رسول کے لیے صدقہ میں اس کے ثواب کی آخرت میں امید رکھتا ہوں یا رسول اللہ اس کو جہاں اللہ تعالی آپ کو حکم دے خرچ کر دیجئے رسول اللہ نے فرمایا مبارک ہو اے ابو تلہہ یہ تو فائدہ کی تجارت ہے ہم نے اس کو تم سے قبول کر لیا اور اب اس کو تمہیں واپس کرتے ہیں تم اس کو اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دو تب ابو تلہہ نے اس کو اپنے قرابت والوں میں تقسیم کر دیا حضرت انس کہتے تھے کہ انہی میں سے عبئی اور حسان بھی تھے انس کہتے تھے کہ پھر حسان نے اپنا حصہ معاویہ کے ہاتھ فروخت کر ڈالا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ تم ابو تلہہ کے صدقہ کو بیج رہے ہو انہوں نے جواب دیا میں چھوہاروں کا ایک ساہ ایک ساہ درہم کے بدلے کیوں نہ بیچوں کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگی قیمت پر بک رہا ہے لہٰذا اس کو بیچ ڈالتا ہوں انس کہتے تھے وہ باغ بنی حدیلہ کے محلہ کے برابر تھا جس کو معاویہ نے تعمیر کیا تھا ابو نعمان ابو عوانہ ابی بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے حالانکہ اللہ کی قسم یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ من جملہ ان آیات کے ہے جن پر عمل کرنے میں لوگوں نے سستی کی ہے سنو عزیز دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو وارث ہوں اور یہی مطلب ہے جس کے ذمہ جو واجب ہے وہ ان کو کچھ دے دے اور دوسرا وہ جو وارث نہ ہو جس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس طرح نرم بات کہے کہ مجھے اختیار نہیں کہ تجھے کچھ دے دوں اسماعیل مالک حشام حشام کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں دفعاتاً مر گئی اور میں خیال کرتا ہوں کہ اگر وہ بول سکتی تو خیرات کرتی کیا میں ان کی طرف سے صدقہ دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کی طرف سے صدقہ عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتوہ پوچھا کہ میری ماں مر گئی اور ان پر ایک نظر باقی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو ان کی طرف سے پورا کر دو ابراہیم بن موسی حشام بن یوسف ابن جریج یعلا ابن عباس کے آزاد کردہ غلام اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت کرتے ہیں کہ حساد بن عبادہ جو بنی حساد کے بھائی بند تھے ان کی والدہ وفات پا گئی اور وہ ان کے پاس موجود نہ تھے ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کی وفات ہو گئی اور میں ان کے پاس حاضر نہیں تھا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ دوں تو وہ انہیں فائدہ مند ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس پر انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مخراف نامی ان کے لئے خیرات ہے ابو الیمان شعیب زہری ارواح بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے آیت وَإِن قِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِتُو فِي الْيَتَامَ کا مطلب پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم لڑکی اپنے ولی کی تربیت میں ہوتی تو ولی کو اس کے حسن و مال کا لالچ ہوتا وہ چاہتا کہ میں اس کے خاندان کی عورتوں کے محر سے کم میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں لہٰذا ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کی ممانعت کر دی گئی مگر یہ کہ ان کے محر کی تکمیل اضروع انصاف کریں اور یتیم لڑکیوں کے سوا اور عورتوں سے نکاح کرنے کی انہیں اجازت دے دی گئی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ بھر لوگوں نے جوہو علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے یتیم لڑکیوں کے نکاح کی بابت پوچھا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَائِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّا اور تم سے یتیم عورتوں کی بابت پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں فتوہ دیتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ یتیمہ جب جمال والی اور مالدار ہوتی ہے تو اس کے نکاح میں یہ لوگ رغبت کرتے ہیں اور تکمیل مہر میں اس کے خاندان کا دستور اس کے ساتھ نہیں برتتے لیکن جب وہ مال اور جمال کی کمی کی وجہ سے غیر مرغوب ہو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کسی اور عورت سے نکاح کر لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں پس جس طرح وہ یتیم لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں جب کہ وہ غیر مرغوب ہوتی تو اس طرح انہیں یہ اختیار نہیں کہ یتیم لڑکی سے جب کہ وہ مرغوب ہو بغیر اس کے کہ پورا مہر دیں اور اس کا حق ادا کریں اس کے ساتھ نکاح کریں اللہ تعالی کا قول یتیموں کی جوانی کا جب تم کو یقین ہو جائے اور ان میں تم صلاحیت بھی دیکھ لو تو ان کا مال ان کو لٹا دو اور ان کے بڑے ہونے کے خوف سے تم فضول خرچی کر کے اسے جلدی جلدی نہ کھا جاؤ اور جو شخص مال دار ہو تو یتیم کا مال کھانے سے الگ رہے اور جو شخص فقیر ہو تو دستور کے مطابق اس میں کھائے اور جب انہیں ان کا مال دے دو تو ان پر گواہ مقرر کر دو اللہ یقیناً حساب لینے والا کافی ہے ماں باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑیں ان میں مردوں کا حصہ ہے اور عورتوں کا حصہ ہے خواہ مال زیادہ ہو یا کم حصہ مقرر ہے اور حسیب سے مراد کافی ہے حارون ابو سعید بنی حاشم کے آزاد کردہ غلام سخر بن جویریہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنا کچھ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانہ میں یعنی ایک باغ خیرات کر دیا تھا جس کا نام سمغ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں نے کچھ مال پایا ہے جو میرے نزدیک بہت نفیس ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو خیرات کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم اصل درختوں کو اس شرط پر خیرات کر دو کہ وہ نہ تو بیچے جائیں اور نہ حباہ کیے جائیں اور نہ ان میں کوئی وراست جاری ہو بلکہ ان کے پھل کام میں لائے جائیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کو اسی شرط پر خیرات کر دیا ان کا یہ صدقہ اللہ کی راہ میں غلاموں میں مسکینوں میں مہمانوں میں مسافروں میں اور قرابت خرچ کیا جاتا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو شخص اس کا متولی ہو اس کے لئے کچھ گناہ نہیں دستور کے موافق اس میں سے کچھ کھائے یا اپنے کسی دوست کو کھلائے عبید ابن اسمائیل ابو اسامہ حشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ آیت ومن کانا غنیا فلیستعفف ومن کانا فقیرا فلیعکل بالمعروفی کہ یتیم کے ولی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ محتاج ہو تو دستور کے موافق اپنے حق کے لحاظ سے یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے عبدالعزیز بن عبداللہ سلمان بن بلال سور بن زید مدانی ابو الغیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سات ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا اور جان کا ناحق مارنا جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور جہاد سے فرار یعنی بھاگنا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر زنا کی تحمت لگانا اللہ تعالی نے کہا لوگ آپ سے یتیم وں کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی صلاح بہتر ہے اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اللہ مفسد اور مسلح کو جانتا ہے اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مسیبت میں کر دیتا بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے اور لا اعناتاكم کے معنی لا احراجاكم ودائی کا یعنی تمہیں حرج اور تنگی میں ڈال دیتا اور اعناتی کے معنی جھک گئے اس حدیث کو ہم سے سلمان بن حرب نے بسلسلہ حسند حماد ایوب نافع بیان کیا حضرت ابن عمر نے کبھی کسی کی وسیعت نامنظور نہیں کی اور ابن سیرین کو یتیم کے مال میں زیادہ پسند یہ تھا کہ اس کے خیر خواہ اور اس کے اولیاء جمع ہوں اور غور کریں کہ اس کے لئے جو مفید ہے وہی کام اس کے مال سے آغاز کر دیا جائے اور تابوس سے جب یتیموں کے معاملہ میں پوچھا جاتا تو وہ یہ آیت پڑھ دیتے واللہ یعلم المفسد اور عطان یتیموں کے بارے میں خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے کہا ہے کہ ولی ہر شخص پر بقدر اس کے حصہ کے خرچ کرے یعقوب بن ابراہیم بن کسیر ابن علیہ عبدالعزیز انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس کوئی خادم نہ تھا پس ابو تلہہ نے جو میری والدہ کے دوسرے شہر تھے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس لے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ انس ایک سمجھ دار لڑکا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت کرے گا چنانچہ میں نے سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت کی اگر میں نے کوئی کام کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس کو اس طرح کیوں کیا اور اگر کوئی کام میں نے نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا عبداللہ بن مسلمہ مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ مدینہ میں تمام انسار سے زیادہ مالدار ابو طلحہ تھے اور انہیں دوسرے باغات اور مالو دولت سے زیادہ بیروحا نامی باغ محبوب تھا جو مسجد کے قبلہ کی جانب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور اس کا شیری پانی پیتے تھے انس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْئِن فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اور بے شک مجھے اپنے تمام مالوں سے زیادہ محبوب بیروحا ہے اور وہ اللہ کے لئے صدقہ کر دیا ہے میں اس کے ثواب اور عجر کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں پس جہاں اللہ آپ کو بتائے آپ اس کو خرچ کر دیجئے حضرت نے فرمایا مبارک ہو یہ تو فائدہ دینے والا مال ہے اگرچہ فانی ہے اور جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو تم اپنے عزہ میں تقسیم کر دو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا کہ جی اچھا چنانچہ اس کو ابو طلحہ نے اپنے عزہ اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا محمد محمد عبد الرحیم روح بن عبادہ زکریہ بن اسحاق امرو بن دینار رضی اللہ تعالی انہو اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اگر میں اس کی طرف سے کچھ صدقہ دوں تو کیا وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا میرا ایک باغ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو ان کی طرف سے صدقہ کر دیا مسدد عبدالوارس ابو طیعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دے کر فرمایا اے بنی نجار تم اپنا یہ باغ بقیمت میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو ان لوگوں نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت اللہ کے سوا کسی سے نہ لیں گے مسدد جزید بن زریع ابن عون نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کو خیبر میں ایک زمین ملی وہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 کہ مجھے ایک ایسی زمین ملی ہے کہ اس سے امدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا تھا آپ صل اللہ وآلہ 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 اس کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں حضور اکرم رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اگر چاہو تو اصل درخت اپنے قبضہ میں رکھو اور اس کے پھلوں کو خیرات کر دو چنانچہ حضرت عمر نے اس کو اس شرط پر خیرات کر دیا کہ اور نہ ان میں میراس جاری کی جائے بلکہ فقارا میں قرابت والوں میں غلاموں کی آزادی میں اللہ کی راہ میں مہمانوں میں اور مسافروں میں ان کے پھل خرچ کیے جائیں اور جو شخص اس کا متولی ہو وہ اتنا کر سکتا ہے کہ اپنی واقعی ضرورت کے موافق اس میں سے خود کھائے یا اپنے کسی دوست کو کچھ کھلائے بشرتے کہ اس طرح وہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو ابو عاصم ابن عون نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے خیبر میں کچھ مال پایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اسے خیرات کر دو چنانچہ انہوں نے اس کو فقارا میں اور مساکین میں اور عائزہ میں اور مہمانوں میں خرچ کرنے کے لئے خیرات دیا اسحاق عبدالسامد عبدالوارس ابو طیاح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے بنی نجار تم اپنا یہ باغ میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں لیں گے مسدد یحیی عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنا ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں دے دیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت عمر کو دیا تھا کہ وہ اس پر سوار ہوا کریں لیکن حضرت عمر نے وہ ایک اور شخص کو سوار ہونے کے لئے دے دیا پھر حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ شخص کھڑا اس گھوڑے کو بازار میں بیچ رہا ہے اس پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ اس کو مول لے لیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم اس کو مول نہ لو اور اپنے صدقہ کو واپس نہ کرو عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا میرے وارث نہ دنار تقسیم کریں نہ درہم بلکہ جو کچھ میں اپنی بیبیوں کے خرچ اور کارندے کی عجرت سے فازل چھوڑ دوں وہ صدقہ ہے کتابہ بن سعید حماد عیوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ عمر نے اپنے وقت میں یہ شرط مقرر کی تھی کہ جو شخص اس کا متولی ہو وہ اس میں سے کھا لے اور اپنے دوست کو کھلا دے بشرتے کہ وہ اس طریقہ سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو زمین یا کون وقف کرنے والا اپنے لئے شرط لگائے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی اپنا ڈول اس میں ڈالے گا تو ایسے وقف کے درست ہونے کا بیان حضرت انس نے ایک گھر وقف کر دیا پھر وہ جب وہاں جاتے تو اسی میں مقیم ہوتے حضرت زبیر نے بھی اپنے گھر خیرات کر دیئے تھے اور اپنی متلقہ بیٹیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس میں رہیں لیکن مقان کو نقصان نہ پہنچائیں اور نہ خود تکلیف اٹھائیں پھر اگر کوئی دیتے کہ اس کو ان مقانات میں رہنے کا حق نہیں ہے اور حضرت ابن عمر نے اپنا حصہ جو حضرت عمر کے گھر سے انہیں ملا تھا اس کو اپنی محتاج اولاد کے لئے امراء امراء اس حبہ کو کہتے ہیں جس میں تازیست خود تصرف کرنے کا حق ہو کر دیا تھا اور عبدان ان چند واسطوں سے نکل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جب محاصرہ ہمیں آ گئے تو انہوں نے بالا خانہ چڑھ کر باغیوں کے سامنے آ کر کہا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں اور یہ قسم میں صرف اصحاب رسول اللہ کو دیتا ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے فرما تھا جو شخص رومہ نامی کوئیں کو مول لے لے اسے جنت ملے گی میں نے اسے مول لے لیا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت نے فرما تھا کہ جو شخص جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کا سامان درست کر دے اسے جنت ملے گی میں نے اس کا سامان درست کر دیا راوی کہتا ہے کہ صحابہ نے حضرت عثمان کی تصدیق کی اور حضرت عمر نے اپنے وقف میں یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اس کا متولی ہوا اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اس میں سے کچھ کھا لے اور وقف کا متولی کبھی خود واقف بھی رہتا ہے کبھی کوئی دوسرا تو یہ بات ہر ایک کے لئے جائز ہوئی کہ متولی اپنے ضروری خرچ کے لئے اس میں کچھ لے لے مسدد عبدالوارس ابو طیح حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بناتے وقت فرمایا تھا کہ اے بنی نجار تم اپنا باغ میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم تو اس کی قیمت اللہ ہی سے چاہتے ہیں اللہ تعالی کا قول کہ ایمان والو جب تم میں سے کوئی مرنے لگے تو وسیعت کے وقت تم میں سے یا تمہارے عزیزوں میں سے دو عادل گواہ ہوں اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں موت کی مسئیبت آ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں شباہ ہو کہ تم سے اس کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ قرابت والا ہو اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے ایسا کریں تو اس وقت ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے پھر اگر معلوم ہو واقعی یہ گواہ جھوٹے تھے تو دوسرے وہ گواہ کھڑے ہوں جو میت کے قریبی رشتہ دار ہوں وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں ہماری گواہی پہلے گواہوں کے مقابلہ میں زیادہ معتبر ہے اور ہم نے کوئی ناحق بات نہیں کہی ایسا کیا ہو تو بے شک ہم گناہ گار ہوں گے یہ تدبیر ایسی ہے جس سے ٹھیک ٹھیک گواہی دینے کی زیادہ امید ہوتی ہے یا اتنا ضرور ہوگا کہ وسی یا گواہوں کو ڈر ہوگا کہ ایسا نہ ہو ان کی قسم کھانے کے بعد پھر وارسوں کو قسم دی جائے اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اس کا حکم سنو اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ پر نہیں لگاتا اور امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے علی بن عبداللہ نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن آدم نے ان سے ابن ابی زائد نے محمد بن قاسم سے انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ ایک شخص قبیلہ بنی سہم کا تمیم داری اور عدی بن دباق کے ہمراہ باہر گیا پھر سہمی ایسی جگہ جا کر مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا جب تمیم اور عدی اس کا ترکاہ لائے تو چاندی کا ایک جام جس میں سنہری نقش تھے کھو گیا رسول اللہ صلی اللہ بہو علیہ وسلم نے ان دونوں کو حلف دے دیا اس کے بعد لوگوں نے وہ جام مکہ میں پایا اور بیان کیا کہ ہم نے اس کو تمیم سے اور عدی سے خرید لیا ہے پھر وہ شخص میت کے رشتہ داروں میں سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہماری شہادت ان دونوں شہادتوں کی بہنسبت زیادہ قابل قبول ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ پیالہ ہمارے عزیز کا ہے چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی یا ایوہ اللزین آمان شہادت بینکم محمد بن سابق یا فضل بن یعقوب شیبان ابو معاویہ فراش شعبی جابر بن عبداللہ انساری سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد احد کے دن شہید ہو گئے اور انہوں نے چھے بیٹیاں چھوڑی اور کچھ کرز اپنے اوپر چھوڑا پس جب خجوریں توڑنے کا زمانہ آیا تو میں نے آہ حضرت سے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ و جانتے ہیں کہ احد کے دن میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنے اوپر بہت کرز چھوڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ و میرے ہمراہ تشریف لے چلیے تاکہ کرز خواہ آپ صلی اللہ علیہ و کو دیکھ کر کچھ کمی کر دیں آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا تم جاؤ اور ہر قسم کی خجوریں ایک ایک گوشہ میں جمع کر دو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا بعد اس کے آپ صلی اللہ علیہ و کو بلایا جب کرز خواہ نے آپ صلی اللہ علیہ و کو دیکھا تو اس وقت مجھ سے اور بھی زیادہ سخت تقاضہ کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر بڑی دھیڑی کے گرد تین مرتبہ چکر لگایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و اس پر بیٹھ گئے پھر فرمایا تم اپنے کرز خواہوں کو بلاؤ پھر برابر آپ صلی اللہ علیہ و انہیں ناپ ناپ کر دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرے والد کا کرز ادا کر دیا اور میں اللہ کی قسم اس پر راضی تھا کہ اللہ میرے والد کا کرز ادا کر دے چاہے میں اپنی بہنوں کے پاس ایک خجور لٹا کر نہ لے جاؤں سب کرزہ میں نکل جائے مگر اللہ کی قسم پوری ڈھیریاں بچ رہیں میں اس ڈھیری کی طرف جس پر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے خاص طور پر غور کر رہا تھا یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس میں سے ایک خجور بھی کم نہیں ہوئی